دیکھ لیجئے آج میں جانتا ہوں اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ آج ہمارے شادی بیاں کی بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جہاں نے غیر قوموں سے ایڈاپٹ کی یہ منگل سوتر کیا ہے یہ سوہاک کی پڑیا کیا ہے یہ منگلی کی زوردار رسم کیا ہے یہ جہیز کیا ہے یہ بارات کیا ہے کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی جہیز لیا گیا کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی بارات آئی کیا نبی کے دور میں کبھی کوئی منگلی کی رسم کی گئی اتنی سادگی کے ساتھ نکاہ ہوتا تھا آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ہاتھوں لڑکیاں آج عمر کروس کر رہی ہیں ہمارے جو بنائے ہوئے سٹینڈرڈ اور میار ہے اس کے اوپر کھرے اترنا اترنے کے بات ہمیں ایسا دامات چاہیے جو سرکاری نوکری میں ہو ہمیں ایسا دامات چاہیے جو ہمارے لیویل کے برابر ہو دینداری کو کون پوچھتا ہے صاحب اخلاق کو کون پوچھتا ہے دیندار لڑکی اور دیندار لڑکیاں آج اپنی عمر کو کروس کر رہے ہیں دنیا والوں نے دینداری کو بہت پیچھے چھوٹا کیوں میرے بھائیوں کیوں کیا ہمیں اپنی بچیوں سے اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی اپنی بچیوں سے جتنی محبت کرتے تو اس سے زیادہ محبت ہے ہمیں اپنی اولاد سے اللہ کے نبی اپنی سب سے لانگلی بیٹی کے لیے سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ کیا انتخاب کرتے ہیں مدینہ کے اندر ایک سے ایک پیسے والے لوگ موجود ہیں ایک سے ایک کروڑ پتی لوگ موجود ہیں لیکن اللہ کے نبی اپنی چھب سے لادلی بیٹی کے رشتے کے لیے اگر انتخاب کرتے ہیں تو حضرت علی کا کرتے ہیں یہ علی کون ہے کیا ان کے پاس بہت بڑی بڑی پروپرٹیز ہیں کیا ان کے پاس بہت بہت زیادہ دھندولت ہے کیا یہ بہت مہنچے مقام و مرتبے کے ہیں نہیں نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موکے پاس زمین چھوڑ دو جائدات چھوڑ دو دھندولت چھوڑ دو ان کے پاس تو اپنی بیوی کو مہر میں دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی شادی کے موقع ایک ذرہ تھی ان کے پاس جو فوجی کی ایک ڈریس ہوتی ہے لوہے کی ڈریس ہوتی اس کو ذرہ بولتے ہیں اللہ کے نبی نکالی جاؤ اس کو بیج کر کے اس سے ان کے مہر کا اور شادی کے اور خرچوں کا انتظام کیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکال کی یہ چار سو درہم مہر عام طور سے اللہ کے رسول کے نکال جو ہوئے آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھائی یہ چار سو درہم مہر تیہ ہوتا تھا کسی میں ولیمہ ہوا کسی میں نہیں ہوا بہت مقتصر طریقے سے ولیمہ ہوا اور نکال ہو گیا یہ اس کائنات کی سب سے عظیم سب سے عظیم انسان کا ولیمہ ان کا نکال ہوتا تھا میرے پیارے ساتھیوں آج ہم اور آپ تشبو بالکفار کفار کے طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر غیر قومیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے ہی ہمارے ہی کنورٹڈ بھائی ہیں اور ان کا ڈی این اے وی ہے جو ہمارا ہے تو وہ کیا غلط کہتے ہیں جب آج ہمارے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہم ان کے طور طریقے اپنا رہے ہیں